اسلام علیکم میں ہوں نادر حسین نادر اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا فیورٹ چینل فل لائٹ وید نادر حسین نادر ناظرین 23 اگست 1974 کے دن ایک ایسی پنجابی فلم نمائش کے لیے پیش ہوئی جس نے بلیک انڈ وائٹ ہونے کے باوجود ہر شعبے میں بہترین کارکردگی کی وجہ سے نہ صرف کامیابی کا ایک نیا ریکارڈ قائم کیا بلکہ یہ فلم انڈسٹری کے لیے ٹرینڈ سیٹر بھی ثابت ہوئی ایڈیٹنگ کے کام میں مہارت رکھنے والے ہدایتکار رحمت علی کی یہ اولین فلم تھی اس لیے کہا جا سکتا ہے کہ وہ ڈائریکشن کی فیلڈ میں بلکل نیا نام تھے جنہوں نے اناڑی ہونے کے باوجود بڑے بڑے ہدایتکاروں کو پیچھے چھوڑ دیا میں بات کر رہا ہوں تاریخ ساز فلم خطرناکی آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ بنے بیل آئیکان کو ضرور کلک کر دیں تاکہ آپ کا اور ہمارا ساتھ مستقل بنا رہے داہا پروڈکشن کی پیشکش خطرناک کی ہدایتکاری کے لیے فلم ساز شاہد افضل ڈاہا نے پہلے ہدایتکار اسلمڈار سے یہ فلم بنانے کے لیے بات کی تھی مگر اسلمڈار کی مصروفیت آڑے آ گئی اور انہوں نے معذرت کر لی ایڈیٹر رحمت علی کو اس بات کا علم ہوا تو انہوں نے فلم ساز سے ملاقات کا وقت لے کر اپنا آئیڈیا سنایا جس کے بعد یہ فیصلہ ہوا کہ فلم کو رحمت علی ہی ڈائریکٹ کریں گے امریکی مصنف زین گرے کے ناول لیون سٹار رینجر کی کہانی کو سلور سکرین کے فیتے پر منتقل کرنے کے لیے مصنف سادت حسین زیدی کی خدمات حاصل کی گئیں جنہوں نے اپنے کلم کو بھرپور طریقے سے استعمال کرتے ہوئے ایک ایسی ایکشن فلم لکھنے کا فریضہ اتنے خوبصورت انداز میں نبھایا جسے پردہ سکرین پر دیکھنے والے مبہوت رہ گئے ہدایتکار رحمت علی نے اپنی جاندار ڈائریکشن سے فلم کو ایسی شکل میں پیش کیا جس نے سینما گھروں میں ریلیز ہوتے ہی عوام کے کھڑکی توڑ حجوم سے ثابت کر دکھایا کہ بلا شبہ پاکستانی سینما کو ایک ایسی فلم مل گئی ہے جس کا تذکرہ بہترین شاہکار فلموں کی فیرست میں ہمیشہ کے لیے درج ہو گیا جہاں تک فلم کی موسیقی کا تعلق ہے تو ایسی دل نواز ترتیب دی گئی جسے آج بھی بہت ذوق و شوق سے سنا جاتا ہے یہ حقیقت ہے کہ خطرناک کے کچھ گانوں کو اس انداز میں پکچرائز کیا گیا کہ اس وقت کے میڈیا نے فلم پر فہاشی کو فروغ دینے کا الزام آئد کیا جو بالکل غلط نہیں تھا انیتا نازلی اور مزلہ نے گانوں پر اپنے جسم کی نمائش کے ساتھ ایسی اداوں کا بھی مظاہرہ کیا جو دیکھنے والوں کے لیے کھلی ڈلی تفریقہ باعث ثابت ہوئے اگر فلم خطرناک کے سکرین پر دکھائی دینے والے گانے اگر اریانی کا سہارا نہ لے کر بھی سکرین پر پیش کیے جاتے تو موسیقی اتنی لا جواب تھی کہ یہ فلم ضرور سپر ہٹ ثابت ہوتی فلم کی اکاسی کا شعبہ عاشق مرزا کے پاس تھا جنہوں نے اپنی صلاحیت اور تیکنیک کا شاندار مظاہرہ کیا ایک فارمولا فلم کو اس انداز میں شوٹ کرنے کا یہ پہلا موقع تھا جو بعد میں آنے والی بہت سی فلموں میں کم ہی دیکھنے کو ملا فلم میں دن اور رات کے مناظر شوٹ کرنے کے لیے بہترین لائٹنگ کا استعمال خوبصورت فائٹ، زبردست ایڈیٹنگ، سفتر حسین کا شاندار میوزک، خاجہ پرویز کے لکھے ہوئے گانے جنہیں ملقہ ترنم نور جہان، مالا بیگم اور ربینہ بدر نے اپنی آوازوں سے سجایا میں کوشش کروں گا کہ فلم کے تمام گانوں کی جھلکیاں بھی پروگرام کے دوران آپ کو دکھا سکوں لیکن اگر یوٹیوب کی جانب سے کاوپی رائٹ کی پرابلم کھڑی ہوئی تو آپ سے پیشگی معذرت چاہتا ہوں ہدایتکار رحمت علی نے خطرناک کے لیے یوسف خان، نیلو، مصطفیٰ قریشی، انیتا، ننہ اور افضال احمد کو مرکزی کرداروں میں اپنی اداکاری کے جہر دکھانے کے لیے منتخب کیا ڈانس کا شعبہ، انیتا، نازلی اور مزلہ نے بہت خوبی سے نبھایا یوسف خان، مصطفیٰ قریشی اور افضال احمد نے نئے انداز کے گیٹ اپ میں وہ سب کر دکھایا جو ہدایتکار اور فلم ساز کی ڈیمانڈ تھی اتنی شاندار اداکاری ایک ساتھ کبھی کبار ہی دیکھنے کو ملتی ہے فلم سٹار نیلو کی یہ انڈسٹری میں کم بیک کے بعد پہلی فلم تھی جس نے ملک بھر میں کامیابی کے جھنڈے گاڑ دیئے دلچسپ بات یہ ہے کہ پنجابی زبان کی فلم ہونے کے باوجود خطرناک نے کراچی سرکٹ میں بہت زوردار بزنس کرتے ہوئے ڈائمڈ جوبلی منانے کا اعزاز حاصل کیا جبکہ لاہور سرکٹ میں یہ فلم پلاتینیم جوبلی منا گئی ایک اور بات کا تذکرہ بھی بہت ضروری ہے کہ انیس سو چوہتر میں بڑی تعداد میں رنگین پنجابی فلمیں بنائی جا رہی تھیں مگر خطرناک کو بلیک اینڈ وائٹ ہی تیار کیا گیا اس کے باوجود باری سٹوڈیو لاہور میں بننے والی یہ ایک ایسی فلم ثابت ہوئی جس نے فلم انڈسٹری کو ایک نئے رنگ میں ڈھالنے کی بنیاد رکھی خطرناک ایک بھرپور ایکشن نقماتی فلم ہے جو اس کے بعد کبھی وجود میں نہیں آسکی میرے دیکھنے والوں کو اگر آج کا یہ پروگرام آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں اور میرے چینل فل لائٹ وید نادر حسین نادر کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ بنے بیل آئیکان کو ضرور پریس کر دیں تاکہ میری ہر نئی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے اپنی بہت دھیر ساری دعاوں میں یاد رکھیے گا جلد ہی کسی نئے پروگرام کے ساتھ ملاقات ہوگی اب اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ